سوسائیٹی ہے وہ تو ریلیجن ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم بھی ہندو ہوا کرتے تھے دیکھیں یہ تو اب یہ تو ہندو مذہب بہت پرانا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں میں یہ بات مانتا ہوں سلیچین تو بتائیں والا سوال مجھ سے مت پوچھیں یہاں پر لکھا ہے خواجہ احسن پنڈیت اور اگر یہ دروازہ دیکھیں یہ بھی ایک ہسٹوریکل دروازہ لگ رہا ہے کہ آج میرے سامنے ایک ایسا لیڈر کھڑا ہے جو ایک جھولا اٹھا کر کے دلی آیا تھا جو کوئی جس کے پریوار والے آج بھی اس کے وہی نوکریہ کرتے ہیں جن چھوٹی چھوٹی نوکریوں میں پریوار میں بھائی اور جس دن بھی اسے آئے گا وہ آدمی جھولا اٹھا کے چلا جائے اس آدمی نے کوئی سویس بیک کے کاؤنٹی کھولا اس آدمی نے کوئی اپنا پیسہ نہیں ہم پندت ہیں اور لکھتے ہیں ایک دفعہ لطیفہ ہوا بڑے مولوی صاحب تھے ان کی دکان پر مال خرید رہے تھے کسی نے کہا پہلے پندت صاحب کا بل بنا فاروق پندت کا تو بس تقوار تو بس تقوار تو یہ کہے کرتے ہو فاروق بھی لکھتے ہو اور پندت بھی لکھتے ہو پاکستان سے کوئی گردی نہیں ہو نہیں وہ کہتے ہیں بارڈ میں جائے پاکستان بیسیکلی بائیس کروڑ کی یہ بات دیا اور ہمارے ادھر اٹھارہ کروڑ کے مسلمان ہیں صرف آپ سے زیادہ جھوٹا کوئی آپ بتائیں کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی پیدا ہوا ہوگا کہ جس ملک کے بارے میں ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں وہ نہیں چاہتے انہیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے وہ کہہ رہے ہیں ہماری فکر مت کریں ہم لوگ یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمانوں کی ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے اور آج ہی ویڈیو ہم دکھائیں گے پاکستان کی عوام کرن سے جانیں گے کیا انہیں اب بھی لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان محفوظ نہیں ہے نہ انہیں آزادی حاصل ہے اور ایک بتر زندگی گزار رہے ہیں تو آئیے جانتے اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے تو جسی وجہ سے وہ ان کو ازادی سے نہیں رہے پیارے جو ان کو ازادی ملنی چاہیے سر آپ کی اس بات کا جواب میرے پاس ایک ویڈیو میں ہے میں یہ چاہتی ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر مجھے بتائیں میں کچھ کوششن پوچھ رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کچھ ہمارے باہر کے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر آجان بین ہے لوڈی سپیکر پہ کوئی آجان دے گا تو اس کو پولیس والے آریسٹ کر لیتے ہیں آپ کے یہاں جتنی مسجدیں ہیں اس میں لوڈی سپیکر لگے ہوئے سب میں آجان ہوتے ہیں کتنی بار ہوتے ہیں جو لوگ یہ پاکستان کے پہلار ہے پوری دنیا کے اندر کہ بھارت کے مسلمان نہ نماز پڑھ پاتے ہیں نہ تیوہار منا پاتے ہیں نہ صحیح سے جی پاتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں اپا پہلانوں کے لیے یہ ان کا کامی ہے اپا پہلانوں لوگ جن کا ہے ان کا تو یہ کامی ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ بہت دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے دیکھنا چاہیے لیکن ہندوستان میں کوئی ملک جات بات کا کوئی بہت باؤ نہیں ہے آپ نے دیکھا ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ انہیں یہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ کھلے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہندو is not a religion it is a society کیونکہ ان کا کوئی religion نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ society ہے وہ تو ریلیجن نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم بھی ہندو ہوا کرتے تھے دیکھیں یہ تو اب یہ تو ہندو مذہب بہت پرانا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں میں آپ کو میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ they don't like us سر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ یہی بات کریں گے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے دیکھیں یہ تو ویڈیو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علاقہ ڈیفائن نہیں ہے یہ تو کسی ایک علاقہ کا بتا ہے اب برکت مارکیٹ ہے آپ یہاں پہ ہندو ہے خواب یہ بھی رہے وہ بھی ہیں تو وہ نہیں وہ نہیں چاہتے انہیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے وہ کہہ رہے ہیں ہماری فکر مت کریں ہم لوگ یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے ہماری آبادی کتنی ہے 22 کروڑ ہے اس میں بھی منورٹیز کافی آ جاتی ہیں کوئی 20 کروڑ 18-20 کروڑ مسلمان ہوں گے ان کی 24 کروڑ مسلمان ہوگی صرف آبادی کے تو آپ ایکسپیکٹ کر گئے ہیں ہم ان کے تحفظ کے لیے ہم آباد اٹھائیں انہیں پروائی نہیں ہے ہمیں ادھر اگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے انہیں کفر ہے کی نہیں پڑتا ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے کیا آپ کو لگا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے یا وہ ہماری سوچ کے بارے میں کوئی پرواہ بھی کرتے ہیں جی ان کو بالکل مذہبی آزادی پوری طرح حاصل ہے ایون میرے کچھ دوست بھی ہیں انڈیا سے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں آج تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا کہ ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو یا دروزہ تحبار کوئی بھی ایونٹ ہو ہمیں روکا گیا ہو ایون انہیں پاکستان سے کوئی گردی نہیں وہ کہتے ہیں بارڈ میں جائے پاکستان بیسی گلی بائیس کروڑ کی یہ بات دیا اور ہماری ادھر اٹھارہ کروڑ کے مسلمان ہیں صرف اور وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہماری ویلی عوام ہے کچھ نہیں ملتا تو ان پر چلو جی آ جاتے ہیں کہ چلو ان کے تحفظ کے لئے اٹھ رہے ہیں خواجہ احسن پنڈیت اور اگر یہ دروازہ دیکھیں یہ بھی ایک ہسٹوریکل دروازہ لگ رہا ہے بہت نائنٹی سیون کا یہ کہا جا رہا ہے کہ نائنٹی سیون کا یہ دروازہ ایسے کا ایسا موجود ہے اندر جو پنڈیت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت انٹریسنگ قسم کی ہسٹری کے بارے میں کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے پنڈیتوں کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم کیا لنگی یہ خرید ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے اچھا میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہسٹری کی بات کریں تو کشمیر میں تو سب سے پہلے پنڈیت موجود ہے میں پھر آتا ہوں نارمل گاپ چاپ کی طرف پہلے تو یہ بتائیں جناب بات یہ کہ ہماری ہسٹری جو پاکستان سے پہلے کی ہسٹری ہے پنڈیتوں جی یہاں امتدائی حکمران پندت تھے انڈیا میں بھی نیرو گاندی یہ سب پندت تھے ہم ماشاءاللہ ہمارے ابو اجداد جس وقت بھی ادھر آئے سوپور سے آئے اور مسلمان ہوئے تب کے دو تین سال سو سال پہلے چلیں اس بات کا تو ہمیں اب جو انتہا وہ ثبوت یا پروف ملا ہے کہ جو یہ ہسٹری دیکھی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ کہ پنڈیت یہاں پر پہلے موجود تھے اوہ کا تو ہوا یہ بتائیں ابھی کشمیر میں میں چار دن ہو گئے ہیں آیا ہوں موجود ہوں میں نے بڑی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کشمیری پنڈیتوں سے ہماری بات کروائی جائے یہاں سکھ کمیونٹی رہتی تھی ان کی بھی یہاں پہ ایک حکومت رہی ہے ان سے بات کریں مجھے نہ تو کوئی پنڈیت ملا نہ ہی کوئی سکھ ملا ہم کافی سارے دار ہیں یہاں کی بیلے کے اور ما شاء اللہ لوگ اچھے طرقے سے ہمیں جانتے ہیں سب مسلمان ہیں ہم یہاں پہ ہندو کوئی بھی نہیں ہیں سکھ بھی یہاں پہ کوئی نہیں ان کی اولادیں ہیں جو مسلمان ہو چکی ہیں کوئی بھی ایریے کی بات کریں اگر یہ کشمیر ہے اس کی بات کریں لاہور کی بات کریں کسی بھی ایریے کی بات کریں وہاں پر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی بکایا جا جیسے اگر کوئی ہندو رہتا ہے ان کے کوئی مندر اگر کوئی سکھ رہتا ہے ان کے گردوارے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے کسی ایریے کا ان کی مساجد مجود مجود ہوتی ہیں خاص طور پر جن لوگوں نے حکومت کیو یہاں پہ کوئی مندر نہیں نظر آتا یہاں پہ مندر ہیں اس وقت بھی دو تین مندر چار مندر ہیں یہ ان کی ہسٹریکل پوزیشن مضبوط ہے ٹھیک ہے وہ مطلب عرصہ کافی ہوا لیکن گورنمنٹ اس کا خیال کرتی گردواروں کا بھی گرجہ جو وہاں بھی